حضرت ایش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور نبی کریم رعف الرحیم سے میں نے پوچھا حضور اتنا بتلائیے عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شہر کا ہے اور میں نے دوسری بار پوچھا کہ حضور اتنا بتائیے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد پر اس حق سب سے زیادہ اس کی ماں کا ہے عورت کے لیے میئے کو سب کچھ بنایا ہے اور میئے کے لیے اس کی ماں کو سب کچھ بنایا ہے کہ اس کی ماں کا اس کو پر سب سے زیادہ حق ہے ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آکے سوال کے حضور میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ کسی طرح قبول ہو جائے اللہ میرے اس جرم اور میری خطا کو معاف کر دے رب کینات میری اس غلطی کو معاف کر دے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر جاؤ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو اگر ماں زندہ نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو جب تم ان کی خدمت کرو گے ماں کی خدمت کرو گے ماں کی بہن ماں سے خالہ کی خدمت کرو گے تو رب کائنات اس خدمت کے سلے میں تمہارے قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا بڑے بڑے گناہوں کو رب کائنات معاف کرے گا کس کی خدمت سے صرف ماں کی خدمت کی ہو یا ماں کی بہن خالہ کی انسان نے خدمت کی ہو تو خالقِ ذو یلال ان کے طفیل گناہِ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے